اقتدائی اوقات میں سنڈریلا تلو ہوتی ہے صبح کی تھنڈی ڈانسز سے اس کا استقبال کیا جاتا ہے اس کی سوتیلی بہنیں اور سوتیلی ماں اب بھی سوتی ہیں جب وہ آگ کی طرف مائل ہوتی ہے ایک مدھم روشنی والے باورچی خانے میں ایک تنہا شخصیت وہ انتک محنت کرتی ہے شولوں کو بھڑکتی ہے اور کھانا تیار کرتی ہے اس کے ہاتھ کاجل اور راکھ سے دارے ہوئے ہیں سنڈریلا بڑی تندہی سے سلائی کرتی ہے اس کی انگلیاں فیبرک کے ذریعے بانی وقت فرتیلہ ہوتی ہے سوتیلی ماں کے مطالبات پس منظر میں گونچتے ہیں جب وہ اپنی سوتیلی بہنوں کے لیے گاؤن مکمل کرنے میں جلدی کرتی ہے ان کی ہنسی اور تنقیدیں گونچتی ہیں گھر میں اس کے مقام کی مستقل یاد دہانی ہے سوتیلی ماں کا سخت انکار گھر میں گونچتا ہے جب سنڈریلا نے گیند میں شرکت کی اپنی خواہش کا اظہار کرنے کی حمد کی کیمرہ نے سنڈریلا کے بےہودہ تاثرات کو قید کر لیا خواہش اور مایوسی کا مرقب جب وہ انہیں شاندار تقریب کے لیے جاتے ہوئے دیکھتی ہے خاموش منت میں وہ اپنے عظم کو جمع کرتی ہے اس کی نگاہیں کھلکی کے باہر ستاروں پر جمی ہوئی ہے کیمرہ اس کی آس پاس گھونتا ہے جب وہ خاموش فیصلہ کرتی ہے جو اس کی تقبیر کو بدل دے گی سنڈریلا ایک نرم دل لڑکی تھی اس کے دن اس کی سوتیلی ماں اور سوتیلی بہنوں کی نظروں میں محنت کرتے ہوئے گزر رہے تھے جیسے ہی سورج افق کے نیچے دوب گیا ایک شاندار گاڑی ان کی دہلیز پر پہنچی جو خوبصورتی اور شان سے آراستہ تھی سوتیلی ماں اور سوتیلی بہنیں بیتابی سے گاڑی میں گھس گئیں ان کی ہنسی ان کے پیچھے پیچھے چل رہی الویدہ آپ کا وقت اچھا گزرے سنڈریلا نے ان کے پیچھے پکارا لیکن اس کے الفاظ لا تعلق کانوں پر پڑے جیسے ہی گاڑی موٹی گلیوں میں غائب ہو گئی سنڈریلا کے دل میں آرزو کی ایک کر بھر گئی کاش میں بھی گیند پر جا سکتی اس نے روانگی کی رات سے سربوشی کی اچانک جادو کے ایک چمکتے ہوئے چکر میں ایک پری اس کے سامنے نمودار ہوئی تم نے بلایا پری نے سریلی آواز میں کہا چونٹ کر سنڈریلا نے بے یقینی سے پلکیں جھپکائیں کیا میں نے وہ باہ بڑائی اپنے سامنے پر فتن شخصیت کا احساس دلانے کی کوشش کر رہی تھی کیوں میں تمہاری پری گاڑ مدر ہوں پیاری پری نے اپنی آنکھوں میں چمک کے ساتھ اعلان کیا میں آپ کی خواہش کو پورا کرنے آیا ہوں سنڈریلا اپنی خواہش کے امکان پر شک کرتے ہوئے ہچکی جا رہی تھی لیکن یہ ناممکن ہے اس نے اعتراف کیا اپری گاڑ مدر چنچل غصے سے بولی معاف کیجئے گا لیکن کیا میں صرف پتلی ہوا سے ظاہر نہیں ہوا اس نے چھیلا مجھے جو ممکن ہے اس کا جج بننے دو جیسے ہی سنڈریلا نے اپنے پہنے ہوئے گندے کپڑوں کو دیکھا اس نے گینڈ میں شرکت کے بارے میں اپنی پشویش کا اظہار کیا یہاں تک کہ اگر میرے پاس پہننے کے لیے کچھ اچھا ہوتا میرے پاس وہاں جانے کا کوئی راستہ نہیں ہوتا پیارے بچے یہ سب میرے اختیار میں ہے پری گاڑ مدر نے اسے یقین دلایا اپنی چھڑی کے نل سے سنڈریلا اس کی آنکھوں کے سامنے بدل گئی اس کے چیتھلے ایک شاندار نیلے گاؤن میں بدل گئے اس کے بال سنہری بینڈ کے ساتھ خوبصورت انداز میں سجے ہوئے تھے سنڈریلا حیرت سے ہام گئی لیکن پری گاڑ مدر ابھی خط نہیں ہوئی اس کی چھڑی کے ایک اور جھٹکے کے ساتھ ایک شاندار گاڑی نمودار ہوئی جس میں چار شاندار سفیق گھوڑے اور ایک ڈرائیور اسے بھگانے کے لیے تیار تھا کیا یہ خواب ہے سنڈریلا اپنے اردگرد کے جادو کو دیکھ کر حیران رہ گئے یہ اتنا ہی حقیقی ہے جتنا ہو سکتا ہے پری گاڑ مدر نے اپنی آنکھوں میں چمک کے ساتھ تصدیق کی تاہم اس نے ایک انتباہ جاری کیا یاد رکھیں یہ سب کچھ آدھی رات تک رہتا ہے آدھی رات کے جھٹکے پر سب کچھ پہلے کی طرح واپس آ جائے گا پورز سنڈریلا نے آدھی رات سے پہلے گیند چھوڑنے کا ودا کیا پی گاڑ مدر غائب ہو گئی سنڈریلا کو بے اعتمادی میں چھوڑ گیا پھر بھی وہ وہاں کھڑی تھی خوبصورتی سے مزین تھی ایک گاڑی کے ساتھ اسے گیند تک لے جانے کا انتظار تھا جیسے ہی سنڈریلا نے گاڑی میں قدم رکھا فضا میں جوش کا احساس بھر گیا ڈرائیور نے اسے اشارہ کیا اور توقع کے احساس کے ساتھ سنڈریلا نے ایک ایسے سفر کا آغاز کیا جو اس کی قسمت کو ہمیشہ کیلئے بدل دے گا پہیے مڑ گئے گھوڑے سر پٹ دوڑے اور رات جادو سے بھر گئی جب وہ عظیم گیند کی طرف بڑھے اہی بال روم خوبصورتی اور فضل کے ساتھ گھوم رہا تھا شہزادے کی نظریں اس پر جمی ہوئی تھی ایسا نظارہ جو کسی اور دنیا سے تعلق رکھتا تھا وہ سیڑیاں اتری ایک پرسکون اعتماد کی ہوا اسے ہر قدم پر لپیٹ رہی تھی سر پھرے کمرے میں سرگوشیاں گونج رہی تھی پھر بھی وہ سب کیلئے ایک معمہ بنی ہوئی تھی جانے پہچانے چہروں کے اس سمندر میں ایک اجنبی وہ باہر کھڑی تھی اس نے شہزادے کی توجہ اس طرح اپنی طرف مفضول کر دی جس کا وہ اندازہ نہیں کر سکتا تھا اس کے بارے میں ایک ناقابل فہم واقفیت تھی ایک مکناطی سی کھینچ جو اسے کیلے کی طرح شولے کی طرف کھینچتی تھی ہر حرکت کے ساتھ وہ ایک ایسا راگ گونجتی دکھائی دیتی تھی جو صرف وہ سن سکتا تھا ایک دھن جو اس کی روکے اندر گونج رہی تھی اس کے قریب پہنچ کر اس نے ان کے درمیان ایک غیر واضح تعلق محسوس کیا ایک غیر مری دھاگا بنتا اس کا سوال ہوا میں مولد تھا کیا ہم ملے ہیں اس کا جواب ایک سادہ لیکن پرسرار جواب تھا مجھے اب آپ سے مل کر خوشی ہوئی ہے اس کے الفاظ میں یقین کا وزن تھا ناممکن کے انکان پر یقین تھا اس نے شہزادے کے اندر کچھ حلچل مچا دی ایک تجسس جس نے اسے اپنے سامنے کھڑے اس معاملے کو کھولنے پر زور دیا ان کا رقص ایک کہانی کی طرح سامنے آیا ہر قدم ان کے دلوں کی تال سے گونج رہا تھا وقت ایک دور کی یاد بن گیا جب وہ فرش پر گھوم رہے تھے ان کے ہونٹوں پر ہنسی رقص کرتی تھی اور ان کے درمیان آسانی سے گفتگو جاری تھی ان کے اردگرد کی دنیا در معمولی طور پر دھنگلا گئی جب وہ ناچ رہے تھے اپنی ہی چھوٹی کائنات میں گھوم رہے تھے دوسرے مہمانوں کی نگاہوں اور بڑبڑاہٹ سے غافل تھے گیند کی شان و شوکت کے درمیان حسد اور تجسس کے سرگوشیوں کے درمیان شہزادے نے خود کو اس پرسرار لڑکی سے مسہور پایا وہ رقص کرتے تھے ان کی ہنسی موسیقی کے ساتھ مل جاتی تھی ایسا رقص جو خود وقت کی پابندیوں کو ٹالتا دکھائی دیتا تھا دوم گھڑی نے کہا سندیلا نے اوپر دیکھا دوم گھڑی دوبارہ چلا گیا اس نے پھر مظر اٹھا کر دیکھا وہ میرے وہ پکارا تقریباً آدھے رات ہو چکی ہے دوم گھڑی بجائیں اس صفر کیوں پڑھتا ہے پرنس نے کہا دوم گھڑی کو بلایا مجھے جانا ہوگا سندیلا نے کہا دوم گھڑی چلا گیا لیکن ہم ابھی ملے ہیں پرنس نے کہا اب کیوں تھوڑا دوم گھڑی بجائیں مجھے جانا ہوگا سندیلا نے کہا وہ سیریوں کی طرف بھاگی دوم گھڑی نے کہا شہزادے نے کہا میرے آپ کو سن نہیں سکتا گھڑی بہت تیز ہیں دوم گھڑی بجائیں خدا حافظ سندیلا نے کہا اوپر سیریوں چاہ کر وہ بھاگی بھیزویک دوم گھڑی چلی گئی برا کرم ایک لمحے کیلئے رکھی پرنس نے کہا پیارے اس نے کہا جیسے شیشے کی ایک چپل سیوی پر اس کے پاؤں سے گر گئے لیکن سندیلا بھاگتی رہی دوم گھڑی نے کہا ازرا کرم تھوڑا انتظار کیجئے پرنس نے کہا دوم گھڑی بجائیں خدا حافظ سندیلا آخری بار پلٹ گئے نکلی دوم گھڑی خاموشت آدھی رات تھی رکو پرنس کو بلایا اس نے شیشے کی چپل اٹھائی اور دروازے سے باہر نکل گیا اس نے ادھر ادھر دیکھا لیکن اس کا نیلا لباس کہیں نظر نہ آیا یہ سب میں نے اس سے چھوڑا ہے اس نے شیشے کی چپل کو نیچے دیکھتے ہوئے کا اس نے دیکھا کہ اسے ایک خاص طریقے سے بنایا گیا تھا جیسے کسی دوسرے کے پاؤں میں فٹنا ہو کہیں شیشے کی دوسری چپل ہے اس نے کہا اور جب میں اسے تلاش کروں گا میں اسے بھی تلاش کروں گا پھر میں اسے اپنی دلہن بننے کو کہوں گا جھومپڑی سے جھومپڑی گھر گھر شہزادہ گیا ایک کے بعد ایک نوجوان عورت نے شیشے کی چپل کے اندر اپنا پاؤں فٹ کرنے کی کوشش کی لیکن کوئی بھی فٹ نہ ہو سکتا اس نے پوچھا کہ کیا ان کے پاس شیشے کی دوسری چپل ہے لیکن کسی نے نہیں کیا اور شہزادہ آگے بڑھ گیا آخرکار شہزادہ سنگلیلا کے گھر آیا وہ آ رہا ہے ایک سوتیلی بہن نے کھلکی سے باہر دیکھا تو چیخہ وہ دروازے پر آیا دوسری سوتیلی بہن نے چیخہ جلدی سوتیلی ماں کو بکارا تیار ہو جاؤں آپ میں سے ایک کو اس چپل میں اپنا پاؤں فٹ کرنا چاہیے کوئی بات نہیں شہزادہ نے دستک دی سوتیلی ماں نے اور کر دروازہ کھولا اندر علیف جاو کہتی تھی میرے پاس دو پیاری بیٹیاں ہیں آپ کو دیکھنے کے لیے پہلی سوتیلی بہن نے شیشے کی چپل میں پاؤں رکھنے کی کوشش کی اس نے بہت کوشش کی لیکن اس کے پاؤں فٹ نہیں ہوئے دوسری سوتیلی بہن نے اپنا پاؤں اندر فٹ کرنے کی کوشش کی اس نے بھی اپنی پوری قوت سے کوشش کی اور کوشش کی لیکن کوئی ڈائس نہیں ان دونوں میں سے کسی کے پاس شیشے کی دوسری چپل نہیں تھی کیا گھر میں کوئی اور جوان عورتے نہیں ہیں پرنس نے کہا کوئی نہیں سوتیلی ماں نے کہا پھر میں جاؤں گا شہزادے نے کہا شاید ایک اور بھی ہو سندریلا نے کمرے میں قدم رکھتے ہوئے کہا میں نے سوچا کہ اپنے کہا کہ یہاں کوئی اور نوجوان عورتے نہیں ہیں شہزادے نے کہا اور کوئی فرق نہیں پڑھتا سوتیلی ماں نے سسکی میں کہا یہاں آؤ شہزادے نے کہا سندریلا اس کی طرف بڑھیں شہزادہ ایک گھٹنے کے بل نیچے اترا اور اپنے پاؤں پر شیشے کی چپل آزمائی یہ بلکل فوٹ ڈیک تھا پھر سندریلا نے اپنی جیب سے کچھ نکالا یہ شیشے کی دوسری چپل تھی مجھے معلوم تھا وہ رویا تم ہی تو ہو کیا سوتیلی بہن چلائی وہ نہیں دوسری سوتیلی بہن نے چیخا یہ نہیں ہو سکتا سوتیلی ماں کو پکارا لیکن بہت دیر ہو چکی تھی شہزادے نے اس کی آنکھوں میں دیکھا وہ جانتا تھا کہ سندریلا وہاں تھا اس نے اس کے بالوں میں چھوڑیاں اس کے چہرے پر راک نہیں دیکھی میں نے تمہیں ڈھونڈ لیا ہے انہوں نے کہا اور میں نے تمہیں ڈھونڈ لیا ہے سندریلا نے کہا اور اس طرح سندریلا اور شہزادے کی شادی ہو گئی تھی اور وہ خوشی خوشی زندگی گزار ملی تھی